جس طرح رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اگرچہ فرض نہیں ہے اسی طرح والدین کی اضافی خدمت کرنا یہ وہ خدمت جو آپ پر لازم نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کر رہے ہیں شوق و رغبت میں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے حدیث میں اس پر بہت بڑی بشارت وارد ہوئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں تین آدمی نکلے کہیں پناہ کے لیے کسی غار میں گھسے غار میں داخل ہوئے تو پتھر لڑکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور تینوں اندر بند ہو گئے اب نہ ہوا کا راستہ ہے نہ روشنی کا راستہ ہے ان تینوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی اور موت بھی ایسے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرنا کتنا سخت عذاب ہے کتنی سخت عذیت ہے یہ وہی سوچ سکتا ہے جس پہ گزر رہی ہو تینوں مایوس ہو کے بیٹھ گئے پھر تینوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب یہ اس مصیبت سے ہم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا تو کسی نے کوئی زندگی میں بہت بڑی نیکی کی ہو اچھا عمل کیا ہو تو آج اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو تو انہوں نے دعا مانگی ایک نے کہا کہ اے اللہ میرا کسی سے معاملہ تھا مزدور سے جب عجرت دینے کا وقت آیا تو مزدور سے کوئی جھگڑا ہو گیا وہ چلا گیا تو میں نے اس کی جو پونجی تھی اس کی جو دہاری تھی وہ کاروبار میں لگا دی کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا چند سالوں کے بعد وہ آیا تو اس کا کاروبار میں گائے دمبے بکریاں بہت بڑا ریوڑ اس کے پیسوں سے تو وہ آیا تو اس نے کہا میری دہاری دو تو میں نے کہا یہ سارا تمہارا ہے تمہارے پیسے سے کیا یہ الگ شرعی طور پر یہ واجب نہیں ہے اس میں شرعی مسئلہ الگ ہے لیکن اس کے دل میں یہ کہ بھئی جب کیونکہ اس کے پیسوں سے کیا ہے تو سارا اسی کی حوالے کرو تو اس نے کہا کہ تم مرے ساتھ مزاق کرتے ہو تو اس نے کہا مزاق نہیں کرتا وہ جو تمہاری دہاری تھی الگ رکھی تھی میں نے وہ کاروبار میں لگا دی اب یہ سارا کائے بکریاں سب تمہاری ہیں تو وہ بھی ایسا کہ سارا ہی لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے سارا ہی لے گیا کچھ بھی نہیں چھوڑا تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا انسان پیسے سے کہاں درست بردار ہوتا ہے تو یہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا کہ اس مزدور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے تو اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو تو اس مسئیبت سے ہمیں نکال دے جس میں ہم مبتلائیں حدیث میں آتا ہے پتھر کا پہاڑ پہ تو پتھر ہے تھوڑا سا لڑک گیا ہلکا سا اتنا کہ تھوڑی ہوا آ رہی ہے دوسرے نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری چچہ زاد بہن تھی جس پر میں عاشق تھا زنا کی کوشش کرتا تھا مگر وہ راضی نہ ہوتی تھی اور بہت زیادہ عشق تھا مجھے یہاں تک کہ قہد پڑا اور وہ مجبور ہو گئی میرے پاس آئی کچھ کھانے کے لیے مانگنے کے لیے تو میں نے کہا کہ میری خواہش بوری کرے گی تو تیری یہ حاجت بوری کروں گا میں مجبور عورت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کھانے کو تو مجبوراً راضی ہو گئی جب مجھے اس پر عورت پر قدرت ہوئی اور میں قریب تھا کہ اس سے بدکاری کر لیتا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر اور ناحق جس کا حق ہے حق شہر کا ہے تیرا حق نہیں ہے تو ناحق یہ کام میرے ساتھ مت کر کہتا ہے میں اس پر مکمل قدرت حاصل کر چکا تھا اور تھی بھی عشق تھا اس کو لیکن اے اللہ تیرے خوف سے میں پیچھے ہڑ گیا اگر یہ تیرے لیے کیا ہے ظاہر ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو جس مسیبت میں میں مبتلا ہوں اس مسیبت سے ہم مبتلا ہیں اس میں ہمیں نجات دے دے ابھی اس میں آتا ہے وہ پتھر تھوڑا سا اور لڑک گیا اب اتنا کہ ہوا بھی آ رہی ہے روشنی بھی آ رہی ہے تیسرے نے دعا مانگی جو اصل میں سنانے کے لیے بتایا کہ اس نے کہا کہ اللہ میں بکریاں چراتا ہوں دودھ لے کر آتا تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا بعد میں اپنے بچوں کو ایک دن مجھے دیر ہو گئی جب میں گھر آیا ہوں تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں اب میں اگر والدین کو جگاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور اگر بچوں کو پہلے پلاتا ہوں تو یہ میری ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ اور ماں کو چھوڑ کے والدین کو چھوڑ کے پہلے اپنے بچوں کو یہ نہیں میرز تو میں ساری رات وہ پیالہ ان کے سرحانے لے کے کھڑا رہا ہوں کہ رات میں کسی حصے میں ان کی آنکھ کھل گئی اور دودھ مانگا تو تاخیر نہ ہو پلا دوں اٹھا بھی نہیں رہا تو رات کو پیالہ لے کے کھڑا ہوا اور بچے پاؤں میں مانگ رہے ہیں ساری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے وہ دودھ پی آئے تو ساری رات والدین کے سرحانے عدب سے کھڑا رہا ہے کہ اٹھاؤں بھی نہیں نیند خراب نہ ہو اور رات کو آنکھ کھلے گی تو ان کو پلا دوں گا تو کہنے لگا ہے اگر تیرے لیے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے حدیث میں آتا ہے وہ پتھر لڑکا فخرجو یمشون اور خیر و آفیت کے ساتھ وہ سب باہر نکل گئے تو علماء نے لکھا اس حدیث کے تحت دیکھیں اس پر لازم نہیں تھا کہ ساری رات پیالہ لے کے کھڑا ہوتا اگر وہ سو بھی جاتا تو گناہ نہیں ملتا ایک ہے والدین کو ستانا یہ تو کبیرہ گناہ ہے اور ایک ہے ستانا نہیں اضافی خدمت کرنا اضافی خدمت یہ یہ اضافی خدمت نہ کرتا گناہ نہیں ہوتا لیکن اس نے بڑھ چڑھ کے ان کا اکرام کیا تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے مصیبت سے نجات دے دی تو علماء نے لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص والدین کی بڑھ چڑھ کے خدمت کرتا ہے آخرت میں تو اللہ اسے مصیبتوں سے بچائیں گے ہی دنیا میں بھی اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتے ہیں وہ الگ بات ہے اسے پتا نہیں چلتا کہ میرا یہ اس مصیبت سے اللہ نے مجھے کیوں بچا لیا اسے پتا نہیں چلتا اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے اپنے والد کی یا اپنی ماں کی فلا موقع پر ایک خاص خدمت کی تھی جس کی وجہ سے آج میں نے اسے اس مصیبت سے بچا لیا یہ تو حدیث میں واقعہ آ گیا تو ہمیں پتا چل گیا نہ آتا تو نہ پتا چلتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی کوئی نہ کوئی ایسی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ انسان کے پاس ایک سرمایہ رہے کبھی کوئی مصیبت آ جائے کسی گناہ میں پکڑا جائے یہ بھی تو ممکن ہے قیامت کے دن کسی ایسے گناہ میں پکڑا جائے جس کی بخشش کا امکان نہ ہو تو انسان اللہ کو اس عمل کا واسطہ دے سکتا ہے کہ اللہ جیسے دنیا میں تو نے اس کو مصیبت سے بچایا تھا تو ہم نے بھی فلاں موقع پر اپنے بوڑھے باپ کی بوڑھے ماں کی فلاں خدمت کی تھی جو جو بڑی مشکل خدمت تھی لیکن ہم نے کی تھی تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے اور اس خدمت کی لاج رکھ لے حدیث میں آتا ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لانت ہے جبریل نے دعا کی اس شخص پر لانت ہو جس کو بوڑھے والدین بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہا کہ اتنا اچھا موقع اسے ملا تھا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اور اس نے یہ موقعات سے ضائع کر دیا تو اس لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے اس میں بڑھ چڑھ کے پہل کی کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَى سُبْحَانَكُمْ